اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ بھی میں آپ دوستوں کے لیے ایک پھل دار پودے کے بارے میں لے کر آیا ہوں اور یہ پھل دار پودا جو ہے یہ خاص کر ہمارے ایریے میں بہت زیادہ نایاب ہے کیونکہ لوگوں کا اس طرف کچھ زیادہ رجحان نہیں ہے اس لئے یہ پودا یہاں پر کاش نہیں کیا جاتا حالانکہ ہمارے ایسے ایریے میں جو موسم ہے وہ اس پودے کے لیے بلکل موضوع ہے یہاں پر آسانی کے ساتھ اس کو لگایا جا سکتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو وقت پر مل سکیں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کر رہا ہوں چیکو کے پودے کی ویڈیو میں نظر آنے والا پودا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا بڑا پودا ہے اور یہ ہمارے اپنے ایریے میں لگا ہوا ہے ہمارے ایک دوست کے ہاں یہ پودا لگا ہوا ہے اور آج ہم دو یہاں پر اس کی ویڈیو بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ سے آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ پھل سے بلکل یہ پودا جو ہے لدہ ہوا ہے بلکل چھوٹا چھوٹا پھل یہاں پر ابھی لگنا شروع ہو چکا ہوا ہے میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ چھوٹا چھوٹے چیکو جو ہیں یہ لگے ہوئے آپ دوست دیکھ سکتے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پودا جو ہے یہ ہم اپنے ایریے میں لگا سکتے ہیں تو بیسیکلی بہت زیادہ جو ہے لوگوں کا رجحان اس طرف ہے نہیں ہم لوگ لگاتے نہیں ہیں لیکن اگر آپ دوست لگاتے ہیں تو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر کاشت کیا جا سکتا ہے اس کا پھل جو ہے یہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ کاشت کر کے کھا سکتے ہیں آپ سیل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پھل ہے یہ بڑا یونیک ہوتا ہے اور بہت کم پایا جاتا ہے اس لئے اس کو یہاں پر آپ کاشت کر کے بڑا اچھا جو ہے ریونیو وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو ثبوت آپ دوستوں کے سامنے ہے کہ ہم ایسے ہواوں میں بات نہیں کر رہے آپ دوستوں کے سامنے یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا یہاں پر پھل لگا ہوا ہے ہمارا جو اصل میں رجحان ہوتا ہے وہ بس یہی ہوتا ہے کہ امرود کاشت کر لیں کنوں کاشت کر لیں اس طرح کی چیزیں کاشت کر لیں بس وہی ہوتی ہیں ہمارا بیسیکلی جو تعلق ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہے تو یہاں پر بس جو لوگ فارمنگ کرتے ہیں باغات بغیرہ لگائے ہوئے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو ہی پتا ہے کہ کون کون سے جو پھل ہیں وہ یہاں پر ہو سکتے ہیں تو عام لوگوں کو نہیں پتا تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ دوست ضرور کاشت کریں گے ان پودوں کو جن پودوں کے بارے میں میں ویڈیوز لے کر آپ دوستوں کے حدمت میں حاضر ہو رہا ہوں کیونکہ ہمارا جو یہاں پر محول ہے یہ بہت موضوع ہے ہر قسم کے پودوں کے لئے تو آپ دوست ضرور اس کو کاشت کریں اور جو قدرت کا ایک قیمتی توفہ ہے ہمارے لئے اسے آپ دوست ضرور فائدہ اٹھائیں یہاں پر اور بھی بہت ساری ایسی یونیک ورائٹیز ہیں جو کہ ہم یہاں پر کاشت کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو ان کے بارے میں پتا نہیں ہوتا تو میں آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو دوستو یہ جو پودا چیکو ہے یہ آپ دوست اس کو بیج کی مدد سے بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن جو بیج والا پودا ہوتا ہے وہ پھل بہت ہی زیادہ لیٹ دینا شروع کرتا ہے اس کی نسبت جیسے کہ ابھی یہ پودا ہے اس کی ہم اگر گرافٹنگ کر دیتے ہیں تو گرافٹنگ سے جو پودا ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ تقریبا دو سال کے بعد پھل دینا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جو گرافٹنگ والا پودا ہوتا ہے وہ پھل کے لیے زیادہ موضوع ہے زیادہ بہتر ہے تو باقی آپ کی اپنی آسانی ہے کہ آپ دوست اس کو کس طرح سے تیار کرتے ہیں اگر آپ دوستوں کو یہ پودا مل جاتا ہے کہیں سے تو آپ لوگ وہ لاکر لگا سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کے جو یونیک پھل ہیں یہ ہمارے ایریے میں بہت ہی کم ہیں تو آپ دوست لگائیں اور انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ دوستوں کے لیے بہت جلد ایک نئی ویڈیو اسی طرح کی میں کسی نہ کسی پھلدار پودے کے بارے میں لے کر حاضر ہوں گا تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ